اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دبائی کرام حکیم صفدر اسمائیل فرانڈنگا شہر کجرات آپ کا موبائل نمبر زیو تھری ہنڈرڈ سکس ٹو ایٹ تھری سکس ٹو سکس نسخہ ہے جی دمہ کے لیے ایک سنیاسی نسخہ ہے بڑا حیرت انگیز جنگلی خرگوش ایک لے لیں اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر جو آنتیں اور علیش وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکال کے ضائع کر دیں اور اب آپ نے ایک پاؤ تباکو لینا ہے آلہ کوئلٹی کا اس کو مٹا مٹا کوٹ کے تو اس خرگوش کے پیٹ میں یہ بھر دیں اور بھرنے کے بعد اس کا پیٹ کا جو چمڑا ہے وہ اوپر سے سلائی کر دیں تاکہ اس کے اندر یہ بند ہو جائے چمڑا اتارنا نہیں ہے خرگوش کا چمڑا اوپر ہی رہے گا اور اس سے خرگوش کو اس کو رونی ہنڈی میں بند کریں اور اس کو گل حکمت کریں گل حکمت کر کے اس کو تار ماریں اور دوبارہ پھر گل حکمت کر دیں تو جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو ایک من کی آگ دیں یا آپ ایسا بھی کہ سکتے ہیں کہ بٹھے والوں کے اگر آپ بٹھا ہے تو بٹھے میں دو یا تین دن اس کو خوب تیز آگ دے دیں تو ایک من کی جو آگیا ہے وہ بھی اگر صحیح تھی کے ساتھ لگائی جائے تو دو دن سے تین دن نکال جاتی ہے گھڑے میں آگ دینی ہے تو انشاءاللہ جب آگ کھڑی ہو جائے گی تو دو دن کے بعد آپ نکالیں گے تو سب کچھ بلکل سفید یہ ایش بنی ہوگی یعنی راک بنی ہوگی اور اگر کوئی خرگوش کا دھانت یا ہڈی سالم رہ گیا ہے ہڈی وغیرہ آباس کا حثر آئی جاتی ہے آپ کی کمی بیشی سے تو اس کو آپ علاق کر کے پھینک دیں جو کچھ بلکل وائٹ راک بنی ہے وہ آپ کی دوائی ہے تو اس کی خوراک ہے چنے برابر دال چنہ دال چنہ کے برابر یعنی کہ اس کو تقیباً ایک رتی آمنے اس کی خوراک ہے ہمراح دودھ اس کو خوب کھل کر کے مکس کر کے یقجان کر لیں اور اس کے ایک رتی والے کا سور پھار لیں روزانہ دودھ کے ساتھ ایک خوراک روزانہ ایک خوراک ہے اور اس کھانے کے ایک گھنٹا بعد کھانا کھلائیں صبح یا دوپیر کا یا رات کا جو بھی کھانے دینے کھانہ کھانے کے ایک گھنٹا بعد دودھ کے ساتھ دینی ہے ان شاءاللہ دس سے بارہ خوراک کافی ہیں دس سے بارہ خوراں کافی ہیں کوئی بہت پرانا کیس ہو تو پرانا خوراں کی زود پڑھ دے گی لیکن اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی تو یہ وہ ایک خاندانی سینے کا راست تھا جناب حکیم صفدر اسماعید صاحب کے پاس جو انہوں نے یونیفکیشن کے ویورز کے لیے پیش کیا اس کے لیے ہم ان کے عز حد شکر گزار ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں آپ سب سے بھی درخواست ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت والسلام